میں یہاں ایک فلسفے کو اجاگر کرنے آیا تھا اور اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کا پرمان ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کا راج اس راج میں اگر آج وہ راج ستھاپت ہوتا سب سے گوروانویت سما مہاراجہ رنجید سنگھ کا راج ہے سکھ راج اس میں پینتالیس فیصدی مسلم بھائی تھے بیس فیصدی ہندو بھائی تھے اور گیارہ پرسنٹ سکھ تھے پھر بھی اس سکھ راج کہلاتا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ سکھ قوم کے گروہوں کے فلسفے پہ چلتا تھا سربت کے بھلے پہ چلتا تھا مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچانبو پہ چلتا تھا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگہ جا قوم پلے کو بندے اس راج میں اس فلسفے کا ایک ایسا پرچلن تھا کہ ہر آدمی سمرد تھا اور مہاراجہ رنجیس سنگھ کے راج میں ایک آدمی کو پھانسی نہیں ہوئی افغانوں تک کے اوپر ہری سنگھ نلوہ نے کافی دیر تک قابض رہے ہو سمجھے؟ جس کو کوئی جیت نہیں پایا اتنی طاقت تھی انگریز ستلوج کبھی کروس نہیں کیے اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ پچھلے پچیس سال پنجاب نے پانچ چیف منسٹر تو جتائے لیکن پنجاب ہارتا چلا گیا وہ دھندہ کرتے رہے وہ بزنس کرتے رہے ایک ایسے سسٹم کو چلاتے رہے جو پنجاب کے سارے خزانے کو لوٹتا رہا سو لوگوں میں طاقت سیمت رکھی اور پنجاب کے لوگوں کو بیوکوف بناتا رہا ان کا نام و نشان نہیں رہا میں ان سب سے لڑاؤں سردار بادل سے لے کے کیپٹن امرندر سنگھ سے لے کے چنی صاحب آئے کوئی میری نجی لڑائی نہیں تھی وہ پنجاب کے لیے تھی اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو تیرا تیرا تولتے تھے یہ میرا میرا کرنے لگے میری بس میرا ریت میرا خزانہ سمجھے وہ سربت کا بھلا کہتے تھے یہ کہتے ہیں میرے گھر کا بھلا گھر کے باہر ہی نہیں گئی ہے گھر کو اپنے گھر کو سینچنے کے لیے انہوں نے پنجاب کو برباد کر دیا پنجاب was mortgaged پنجاب was captain sale جو سٹیٹ پچاس ہزار کروڑ روپے شراب سے دس ہزار کروڑ روپے ریت سے کماتے ہیں ان سے کہیں زیادہ کھانے چاہے یہاں ہم چار چار ہزار کروڑ وہ جو پیسہ ہے پچاس ساٹھ ہزار کروڑ پنجاب کا وہ اگر سینٹر کی سکیمز میں لگتا ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے تامل نادو پچاس ہزار کروڑ روپے کماتا ہے اکیلے شراب سے دس دس ہزار کروڑ روپے ریت سے کماتے ہیں وہ جب سینٹر کی سکیم میں لگاتے ہیں تو وہ فری کے ستر سی ہزار کروڑ روپے لے لیتے ہیں یہ سارا پچھلے پانچ چیف منسٹر جو آئے یہ سارا جو پنجاب کا خزانہ ہے نیجی جیبوں میں جا رہا ہے اور پنجاب کو کرزے پہ چلا رہے ہیں اور کرزے کے اوپر سود دے رہے ہیں ایک طرف ساٹھ ہزار کروڑ ایک لاکھ بیس بنتا ہے جو خرچہ ہی نہیں جائے گا کبھی دوسری طرف کرزہ ساٹھ ہزار کروڑ کا انہوں نے ستر لے لیا ہے ریکارڈ توڑ دی ہیں سارے اکالی دل پندرہ ہزار لیتا تھا کونے واپس کرنا ہے لوگوں کی کمر توڑ رہے ہو پنجاب کو گروہی رکھ رہے ہو کہتے تھے دھرنا نہیں دینے دیں گے پروفیسر سٹرائک پہ ایٹی ٹی 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 ٹیچر سٹرائک پہ ڈی سی آفیس سارا سٹرائک پہ پی ایس پی سی ایل سترہ ہزار کروڑ روپے کا کرزا تھا آج پچیس ہے دوسرا سال ختم ہوگا تیس ستر ہزار کروڑ روپے کرزا لیں گے یہ دو سال میں اور اس کے اوپر ستر ہزار کروڑ کا سودھ ہے سمجھے یہ کہتے تھے ہم پیسے نہیں کھائیں گے ایمانداری کی دعائی دیتے تھے یہ کہتے تھے یہاں لاؤ اڈ آرڈر کی ستھاپنا کریں گے روز تین چار لوگ مرتے ہیں فروتیاں لوگ پلیس کو بتاتے تک نہیں نشے سے لوگ جھول جھول کے روگ گرتے ہیں روز مرتے ہیں مجھے سردار بھاگ سنگھ ملے تھے بٹالہ میں وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے جنگیں لڑی ہیں چین کے ویرود لڑا گولیاں لگیں میں نے زمینوں کے بٹوارے دیکھے اپنے بٹوارے میں لڑتا رہا لیکن میں اپنے پوتے کو نالی میں پڑا ہوا دیکھ نہیں سکتا کسی کو یہ میرا تیرا سانو کی تے مینو کی چھوڑ کے یہ سارے پنجاب کو ایک پریوار سمجھنا پڑے گا اپنے گھر سے اوپر اٹھنا پڑے گا